چین کے دورے پر ہیں چین کے جانب سے کیا انہیں دورے کا پیغام نہیں آیا دعوت نامہ نہیں آیا یا انہوں نے اگر پیغام بھیجوایا ہو کہ ہم چین کا دورہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پر چین نے مکمل خاموشی ساتھ رکھی ہے اور وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا یہ سوال اٹھاتے ہوئے نجن سیٹھی نے کہا کہ دراصل معاملہ یہ ہے کہ چینی شاید شباز شریف سے ناراض بھی ہوں ایک طرف یہ سوال بھی اٹھا جا رہا ہے کہ کیا چین بھی یہ سمجھتا ہے کہ موجودہ حکومت فارم 47 کی حکومت ہے اور ان کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے لہٰذا ان کے دورے کی دعوت نہیں دی جائی نجن سیٹھی کہتے ہیں کہ معاملہ یہ نہیں ہے بلکہ معاملہ یہ ہے کہ چین یہ کہتا ہے کہ ہمارے یہاں چینی آفیشلز پر کام کرنے والے انجینئرز پر حملے ہو رہے ہیں انہیں سیکیورٹی فراہم نہیں کی جا رہی ادھر ہم آپ کو لون دیتے ہیں تو لون بھی بروقت واپس نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو روز بر روز رولوور کروانے کی کوشش کی جاتی ہے ایک طرف آپ ہم سے پیسے لیتے ہیں دوسری طرف آپ ہمارے ہی لوگوں کو سیکیورٹی بھی فراہم نہیں کر پاتے اور یہاں ان پر حملے ہو رہے ہیں ایسے کچھ مسائل ہیں جن پر چین بظاہر حکومت پاکستان سے کچھ زیادہ خوش نہیں ہے نجم سیٹھی نے کہا کہ نواز شریف کے دورے کو افیشل دورہ نہ سمجھا جائے وہ تو نیجی دورے کے لیے گئے ہیں عرب میں شفٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر چین کے اندر وہ اپنی سٹیل میل کو شفٹ کرنے کے لیے چین گئے ہیں اور وہاں کچھ کمپنیز کے ساتھ ان کے معاہدے بھی ہو سکتے ہیں وہاں پر وہ ساتھ وزیر خارجہ کو لے کر نہیں گئے بلکہ اپنے بیٹوں کو اور جنیت شفتر کو ساتھ لے کر رہے ہیں نواز شریف کو انڈسٹریل ایکزیبیشن میں ویسے بھی شرکت کرنے کا شوق رہا ہے اس سے وہ اپنا بزنس بہتر کرنے کا خیال رکھتے ہیں وہ پنجاب حکومت کے لیے یا وفاقی حکومت کے لیے دورہ نہیں کر رہے البتہ جب پاکستان واپس آئیں گے تو مریم کی حکومت کے لیے شاید وہ کوئی ایک آدھ پروجیکٹ ساتھ لے آئے لیکن اس حوالے سے بھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا سوال یہ ہے کہ روایت کے مطابق شباز شریف اب تک چین کا دورہ کرنے کے لیے کیوں نہیں گئے یہ وہاں سے دعوت نامہ کیوں نہیں آیا